بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is محمد صفدر اور میں اپنے خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم دی اے میتھیمیٹکس ٹو ڈی 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 ڈو ڈی ڈو تمYUھ پونڈی ڈی 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 گہ کہ ڈی ڈو ڈی 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 بدھوں کھیں ٹھکٹر ہی اللہ کھیں ٹھکٹر ب کے پینٹر ہی ہم انو آنے سے خلق آخری میں آنے سے خشکر آ ڈی ڈی advise derivative with respect to x تو basically آپ نے x کے لحاظ سے اس فنکشن کا کیا فینٹ کرنا ہے derivative تو ہم نے let کیا ہے کہ یہ فنکشن جو given ہے یہ y کے equal ہے تو ہم اس کا derivative فینٹ کرتے ہیں with respect to x تو یہ دے گا dweb ہے dx is equal to یہ بن جائے گا d by dx sin of x کی power 1 by 2 لکھ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں root صرف جو ہے وہ آپ کے پاس x کے اوپر ہے تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں x کی power 1 by 2 plus d by dx into sin of x ہے اور اسے لکھ سکتے ہیں sin x کی whole power 1 by 2 ابھی دیکھیں root جو ہے پورے فنکشن کے اوپر ہے تو یہ whole power بنے گی یہاں کیونکہ صرف x کے اوپر ہے تو x کی power 1 by 2 ہم اسے لے سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ sin angle ہے تو اس کا derivative ہے cause angle اور angle کا پھر لکھ سے derivative اس سے پڑھتے ہیں sin اور یہ بس کیا ہے x کی power 1 by 2 angle ہے تو sin angle کا derivative cause angle یہ بنجھے گا cause angle angle same آتا ہے 1 by 2 ہی آئے گا power ٹھیک ہے پھر last میں angle کا لکھ سے derivative جو جائے گا d by dx x to the power 1 by 2 آ جائے گا پلس یہاں دیکھیں تو یہ اگر بس sin x کی whole power 1 by 2 ہے اب یہ whole power ہے تو یہاں پہ جب بھی اگر بس function کی whole power ہو تو وہاں اب use کرتے ہیں general power rule ٹھیک ہے تو اس کی power آ جائے گی اگر پاس start میں جیسے یہ power start میں آگیا start میں آگیا اور function کی power میں سے ہم ایک minus کریں گے تو میں جائے گا sin of x اس کی power میں سے ہم کیا کریں گے ایک minus کر لیں گے پھر power کے بغیر function کا derivative جائے گا d by dx اور یہاں آ جائے گا پاس sin of x ٹھیک ہے دوبارہ دیکھیں power start میں function کی power میں سے ایک minus اور پھر function کا derivative power کے بغیر loss میں یہ بن گا کے پاس is equal to cause of اسے ہم دوبارہ لکھ سکتے ہیں and root of x کیونکہ x کی اوپر power 1 by 2 ہے جیسے یہاں تھی تو ہم نے and root سے ہم نے 1 by 2 بنایا تھا تو 1 by 2 سے دوبارہ and root میں بھی change کر سکتے ہیں یہ بن جائے کہ cause and root x بن جائے گا یہاں دیکھیں تو x کی power 1 by 2 تو آپ یہاں پہ use کریں گے کونسا rule power rule x کی power n والا ہے تو n start میں اور power میں سے ایک minus تو اس کی power آ جائے گی start میں ٹھیک ہے یہ rule reply کر رہے ہیں اور power میں سے ہم کہہ کریں گے ایک کم کر دیں گے یہ لگا دیا ہم نے power rule پلس یہاں آ جائے گا 1 by 2 اور دیکھیں یہاں پہ پاس sin x ہے تو اوپر power 1 by 2 minus 1 تو اگر ہم اسے الگ سے solve کریں 1 by 2 اور پھر minus 1 ہے تو اس کے lcm 2 بنے گا یہ 2 اسے ملٹی بلے اس کے نیچے 1 ہے 1 1 is a 1 minus 2 1 is a 2 lcm 2 کے solve کی ہے تو minus 1 بھی کیا بن گئے 2 تو اس کے اوپر آ جائے گا minus 1 by 2 ٹھیک ہے اس کے بعد آکے پاس ہے sin x ہے تو sin x کا جو derivative ہے وہ ایک بس ہوتا ہے cause angle یہاں دیکھیں sin angle ہے angle یہاں پہ کہہ ہے x ہے جو کہ u ہے ہمارے پاس تو sin u سے بن جگہ cause u یہ بن جگہ پاس cause of angle ٹھیک ہے اور پھر last میں کس کہہ لینے derivative x کا جو کہ یہاں پہ کہہ ہے angle ہے تو اس میں کبھی last میں کہہ لینے derivative جیسے یہاں پہ ہم نے u کا last میں derivative لیا تو یہ بن جگہ پاس cause of root of x into 1 by 2 اور یہاں پہ بنے گی x کی power یہاں بھی کیا بنے گی جیسے یہاں اسے سال کی minus 1 by 2 تو یہ بھی کیا بنے گی minus 1 by 2 پلس آ جائے گا 1 اوپر ہی رہے گا ٹھیک ہے divide میں اکپس کیا ہے 2 ہے اور اسے بھی نیچے لے کے آ جائے تو sin x کی power بن جائے گی plus 1 by 2 minus سے کیا ہو جائے گی plus 1 by 2 اور cause x جو جائے گا as it is ابھی یہ dx over dx تو identity function ہے تو x کا x کے علیاء سے derivative ہمیشہ کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے اسے مزید simplify کرتے ہیں یہ بن گا کہ پاس cause of root of x divided by 2 ہے ٹھیک ہے اگر اس کو میں نیچے لے ہوں تو اس کی اوپر power negative ہے نیچے کیا ہو جائے گی positive تو اوپر negative 1 by 2 negative 1 by 2 تو نیچے آ جائے گا positive 1 by 2 آ جائے گا plus آگے ہمارے پاس cause 1 سے cause پھر 1 سے کریں گے تو cause ہی آئے گا اوپر multiple کے cause کو 1 سے کریں multiple پھر 1 سے کریں تو cause x ہی آئے گا divide میں آپ پاس کیا ہے 2 ہے انٹو اس سے لکھ سکتے ہیں sine of x کے اوپر کیا لگا دیں دوبارہ on root ہم لکھ سکتے ہیں کیونکہ 1 by 2 کس کے کل ہوتا ہے on root کے کل ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو last one سے رہے گا ڈی ویب ہے ڈی ایکس جو ہم find کریں گے وہ اکپسا جائے cause of root of x divided by 2 into root of x آ گیا plus cause of x as it is divided by 2 sine of x root کے اندر یہ بھی کیا آ جائے گا as it is یہ اکپس کیا آ گیا final answer آ گیا question number 2 کا sixth part ہے اس میں آپ نے ڈی ویب ہے بھی x find کرنا ہے یا derivative with respect x find کرنا ہے تو ہم نے function کو y کے کل پوٹ کر دی ہے یا اکپس ہے y is equal to cosecant square 3x یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں جو angle ہے وہ آپ کے پاس کہا ہے 3x ہے سب سے پہلے آپ کو angle کی یہاں پہجان کرنی ہوتی ہے ان questionز میں تو angle یہاں پہ 3x ہے ٹھیک ہے اور یہ cosecant square 3x ہے دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ since sine square x جو ہے equal to sine x کا whole square جب یہاں پاس power یہاں middle میں ہوگی sine اور angle اس کا دنیا پہ تو اس کی whole power ہوتے ہیں تو یہ بھی اس میں یہ کیا ہے اس کی whole power ہے اس سے derivative فائند کرتے ہیں ڈی ویب ہے ڈی ایکس فائند کریں گے تو ہم اسے لکھتے ہیں ڈی بائی ڈی ایکس اس سے لکھتے ہیں cosecant 3x کی whole power کیا آ جائے گا یہاں پہ square آ جائے گا ہم نے کہا کہ اس power کو square میں چینج کرتے ہیں whole power میں چینج کرتے ہیں یہاں پہ جو اس کی whole power ہوتی ہے یہاں میں کوئی بتا دیا ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں اس کا ہمارے پاس derivative x cosecant کا وہ پہلے دیکھ لیں آپ تو ہمارے پاس جو cosecant ہے اس کا جو cosecant angle کا ڈیرئیٹ ہوتا ہے minor cosecant نہیں ہے تو کارڈنگ لیکن یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس function کی whole power ہے تو اس لئے ہم use کریں گے general power rule f of x to the power n ہے تو ہم general power rule apply کرتے ہیں سب سے پہلے یا پاساں جگہ power start میں جس کے power start میں آگئی function کی power میں اصاف کیا کریں گے ایک مائنس کر لیں گے cosecant 3x کی power میں سے کیا کریں گے ایک منس کر لیں گے ٹھیک ہے f of x دیکھیں n سٹار میں آگیا اور ffx کی power میں سے ہم نے کیا کیا ہے ایک منس کر لیا ہے پھر آپ نے power کے بغیر f of x کا کیا لینے ہیں derivative لینا ہے اگر پاس اچھنا ہے دی بائی دی ایکس یہ آجا ہے اگر پاس کوسیکنٹ تھری ایکس آ گیا ٹھیک ہے یہ بن گا ہے اس ایکی mets تھری ایکس اور اس کی穂ل پاہر کیا بن گی اگر پاس ایک了吧 اگر پاس ایک کوسیکنٹ میں اس کوسیکنٹ میں کوسیکنٹ کی کافی کرتا ہوں کوسیکنٹگئا ہوتا ہے تو اس کوسیکنٹ بائی خیرفتہ ہے وہاں پہ کیا آپ کوسہ جا گے 3x آ جائے گا یہ بنجھے گا اگر پاس مائنس کو سیکنٹ اینگل انٹو کارٹ اینگل آ جائے گا کلیر ہوگی یہ اگر پاس کو سیکنٹ کا ڈرائٹوز ہے کو سیکنٹ اینگل کا ہوتا ہے مائنس کو سیکنٹ اینگل کارٹ اینگل چونکہ یہاں پہ اینگل آ کے پاس 3x ہے تو یہاں پہ اینگل کے اگر 3x ہی آئے گا ٹھیک ہے اب یہ ہم نے لے گیا پھر اس کے دیکھیں اینگل کا الگ سے بھی ڈرائٹوز لینا ہے تو اینگل یہاں پہ 3x ہے اس کا لیتے ہیں الگ سے ڈرائٹوز ڈی بے ڈی ایکس اور یہاں پہ کیا کپاس ہے 3x ہے تو 3x کا ڈرائٹوز بھی الگ سے لیں گے یہاں پہ سارے ملٹی بلاغ ہو رہے ہیں تو مائنس پلس یہاں پہ مائنس آ جائے گا مائنس 2 اس کے بعد دیکھیں کو سیکنٹ ہے اور یہ بھی کو سیکنٹ ہے ملٹی بلاغ ان کا سکیئر بن جائے گا یہ بن گا کو سیکنٹ سکیئر 3x اور ساتھ آ جائے گا کاورٹ آف 3x ایس ٹھیک ہے یہاں پہ ان دونوں کی پاور کو ہم نے کمبائن کیا ملٹی بلاغ رہے ہیں تو اس کی پاور 1 اس کی 1 تو پاور کیا بن جائے گا اگر پاس 2 بن جائے گی کو سیکنٹ کی سکیئر 3x بن جائے گا اور کاورٹ 3x ایس ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں دی بے دیکس اور 3x ہے تو آپ کو پتہ ہے x کا جو ڈیریٹیو ہے وہ ہمیشہ x کے لئے سے کیا ہوتا ہے 1 تو یہ بن جائے گا پاس پہلے 3 ہے گا یہاں پہ پھر x کا ڈیریٹیو کیا جائے گا ساتھ یہ 3 ہمارے پاس یہاں آ گیا اور x کا x کے لئے سے ڈیریٹیو کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے تو 3 بن جائے گا اور یہاں پہ 3 توزا 6 آ جائے گا یہ بن جائے گا مائنس 6 کو سیکنٹ آفو 3x کارڈ آف 3x یہ بس کہا کہ final answer آ گیا question 2 کا 7th part ہے let y is equal to secant آف under root of a plus bx تو آپ نے اس کا ڈیریٹیو فائنڈ کرنے d by by dx فائنڈ کرنے تو ہمارے پاس یہ secant angle ہے secant angle تو ڈیریٹیو ہوتا ہے اس کا secant angle لیٹو ٹائنگل اور پھر angle کالک سے ڈیریٹیو ہے یہ بن جائے گا is equal to d by dx secant a plus bx آ جائے گا اگر پاس تو یہ بن جائے گا اگر پاس secant angle یہاں پہ u جو ہے یہ under root a plus bx اگر compare کریں تو u یہاں پہ کہا ہے یہ سارا u ہے تو بنے گا secant angle a plus bx into tan angle a plus bx اور پھر جو angle دی بے dx a plus bx اس کا ہم نے الگ سے کیا لینا ہے ڈیریٹیو لینا ہے angle کا لگ سے ڈیریٹیو ہم نے secant angle کے اوپر یہ formula لگا ہے secant angle tan angle پھر angle کا لگ سے ڈیریٹیو secant angle tan angle اور پھر u کا لگ سے ڈیریٹیو تو یہ بنے گا is equal to secant a plus bx آ جائے گا ساتھ جائے گا tan a plus bx آ جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں تو ہم پہلے اس لیپ اس لکھیں گے d by dx اور a plus bx to the power 1 by 2 ٹھیک ہے and root ہے تو اسے power 1 by 2 کا equal کر دیا ابھی یہ بن گا اگ پاس secant a plus bx tan a plus bx اور یہاں دیکھیں آگ پاس یہاں پہ f of x to the power n ہے تو آپ یہاں use کریں گے general power rule جگہ بس یہ f of x to the power n ہے power start میں power میں سے ایک minus پہ power کے بغیر derivative تو یہ power start میں آگئی اور f of x کی power میں سے ہم کیا کریں گے a کم کر دیں گے 1 by 2 اور کیا جائے گا minus 1 پھر آپ نے power کے بغیر کیا لینا ہے f of x کا derivative تو یہاں پاس دی بائی dx a plus bx power کے بغیر بھی کیا لینا ہے last میں اس کا derivative یہاں پہ is equal to secant a plus bx tan a plus bx 1 by 2 ہو جائے گا a plus bx اور اس کی power بنے گی minus 1 ویڈی جیسے آپ lc کے ساتھ کریں گے تو کیا بنے گا minus 1 ویڈی یہاں پہ دیکھیں تو a constant ہے derivative کیا گا اس کا 0 آ جائے گا plus b as it is اور x کا derivative x کے لیان سے کیا ہوتا ہے b1 بن جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ بن گیا is equal to secant a plus bx tan a plus bx اور اور یہاں پہ ہمارے پاس b1 plus 0 تو یہاں b رہے گا اور دیکھیں یہ والی value اس کی power negative ہے جیسے divide میں لکھتے ہیں تو اس کی value پاور کیا جائے گا positive a plus bx to the power 1 by 2 negative سے کیا ہوگی positive ہوگی یہاں دیکھیں تو b1 plus 0 تو یہ b ہوتا ہے پھر b1 آ جائے گا تو ہمارے پاس جی final answer وہ آگا سب سے a plus bx tan a plus bx whole divided by یہ آ جائے گا ہمارے پاس 1 by 2 اسے ہم کیا کرتے ہیں انڈروٹ میں چینج کر لیتے ہیں تو یہ ایک پاس کیا آگیا final answer آگیا